السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چناب ایک دو دن سے نمی طبیعت نہیں سی تو میں نے ہزبن کو اور بچوں کو کہا کہ میں آج نہ صرف اور صرف ریسٹ کروں گی کیونکہ سنڈے کا دن ویسے بھی نہیں اتنا پتہ چلتا صبح بھی آپ رام سے دس کیارہ بجے سو کر اٹھتے ہو تو ہزبن صبح ناشتہ باہر بزار سے ہی لے آئے اور انہوں نے آنکھیں مجھے اٹھایا کہ اب آپ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے ہم لوگ کو ناشتہ ڈال کے دے دو تو بس آج کی ویڈیو میں آپ آگے بس بیلا کو ہی دیکھو گے بیلا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس آئی تھی جب یہ دو ماہ کی تھی ہم ماشاءاللہ سے یہ پانچ ماہ کی ہو گئی ہوئی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ اس کی کیار کس طرح کرتے ہیں بیلا جو ہے بلکل ہمارے گھر کے فرد کی طرح کی اور میرے لئے تو بلکل میرے بچوں کی طرح کی ہے کہ اتنا جس طرح میں اپنے بچوں کی کیار کرتی ہوں اسی طرح میں بیلا کی بھی کیار کرتی ہوں تو جناب ادھر جو انڈا اُبال رہا ہے یہ ہے بیلا کے لئے کیونکہ آج کل سردیاں آگئی ہیں تو میں بیلا کو صبح ایک انڈا اُبال کے دیتی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیلا جو ہے نا انڈا پورا کھا لیتی ہے یہ جو ہے نا آپ نے زیادہ سخت نہیں اُبال دے اس کو بلکل آپ نے نا جیسے چھوٹے بچوں کو نرم سا اُبال کے دیتے ہیں نا اسی طرح دیتے ہیں تو بیلا کا جو تھا نا کیٹ فوڈ ہوم میٹ کیٹ فوڈ وہ ختم ہوا ہوا تھا تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ میں کس طرح بنا کے رکھتی ہوں یہ ہے مٹن ہے ساتھ چاول ہے اور آلو اس میں ایٹی پرسنٹ آپ نے مٹن لینا ہے چکن بھی لے سکتے ہیں ٹین پرسنٹ آپ نے آلو لے اور ٹین پرسنٹ ہی اس میں چاول لینا ہے اور ان کو آپ نے اُبال لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے اچھی بھی گرنٹ کر لینا ہے اور ہڈیوں کو لیڈہ کر لے گا کیونکہ ہڈی plan گوش MD سے یہ ہوتا ہے کہ یک نی بن جاتا ہے اور وہ ان بھی technیکی اچھی بھی جوری Sache ابینکو میں نے اچھا ساج permite گرنٹ کر کے رکھوں اور اس کو فریز کر دوں گا جب میں نے بیلا کو دینا ہوتا ہے نا تو میں تھوڑا سا نکالتی ہوں اس میں سے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اس کو صبح کے ٹائم جو ہے نا میں بیلا کو یہ والا ناشتہ دیتی ہوں اور شام کو جو ہے نا کیٹ فوڈ دیتی ہوں اگر بیچ میں اگر کچھ ہونا تو پھر میں اس کو تھوڑا سا چکن اوبال کے خالی دے دیتی ہوں تو آج جو بیلا تھی نا وہ چڑھ گئی تھی میرے ہسپنٹ کے ہاتھ تو پیسے تو اس کو ہم زیادہ تر ڈرائی شیمپو سے ہی صاف کرتے ہیں نلاتے کم ہیں کیونکہ چھوٹی تھی نا ہم میں ہوتا تھا کہ یہ بیمار نہ ہو جائے تو انہوں نے آج سب سے پہلے جو ناپ اس کے نیل ہیں ان کو کٹ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو نلائیا میری بیٹی کو تو بہت زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر اس کو ہوتا ہے کہ اس کو پاپا مت نلائیا کریں کیونکہ میرے ہزبنٹ نے اس کو دو دفعہ نلائیا ایک دفعہ پہلے نلائیا تھا اور ایک دفعہ آج نلائیا یہ پھر اچھی طرح مل مل کے اس بچاری کو نلاتے ہیں اور اتنے زور سے پکڑتے ہیں نا کہ یہ ادھر سے ادھر نہ ہو موسم کافی ہتھے کر چینج ہو گیا ہوئے تو بیلا کے لیے سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے اس کو نیم گرم پانی سے ہی نلائیا تھا کیونکہ تھنڈے پانی سے تو اب ہم خود بھی نہیں نہ آ رہے کیونکہ کافی یہاں پر سلامباد میں موسم چینج ہو گیا ہوئے گیزیں ہمارے تقریباً چل گئے ہوئے ہیں اب ہم گرم پانی سے ہی ناتے ہیں تو بس یہ ہے کہ اس کا شیمپو بھی جو ہے نا کٹن شیمپو ہم نے رکھا ہوئے اسی سے اس کو نلاتے ہیں اور ویسے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈرائی شیمپو بھی لیا ہوئے کہ اگر زیادہ کبھی ہمیں گندی لگے تو ہم اس کو ڈرائی شیمپو سے بھی واش کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ نلانے کے بعد جو ہے نا اس کو کافی دیتی کر جو ہے نا میں نے گرم کپڑے کے اندر ہی لپیٹ کے رکھا تھا کیونکہ اب موسم کافی بدل گیا اور آج تو ویسے بھی تھوڑی ٹھنڈ تھی اسلامباد میں تو لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے ڈرائر سے خوشک نہیں کرتی بات میں کیونکہ بیلا ڈرتی ہے ایک دو دفعہ پہلے اس کو میں نے ڈرائر سے خوشک کرنے کی کوشش کی تو یہ کافی ڈرئی ہے تو اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا لیکن ہزمن کہتے کہ نہیں آج موسم ٹھنڈا ہے تو اس کو ڈرائر سے خوشک کر دیتا ہوں لیکن اس کو کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو یہ ڈرنے لگ گئی تو پھر میں نے کہا چھوڑ دیں اس کو نا میں خود ہی کپڑے میں لے کے نا کافی دیرتی کر بیٹھی رہتی ہوں تو یہ ہے کہ خوشک ہو جائے گی ان کو یہ عورت ہے کہ نہیں اس کو اب زمین بنی اتارنا کہ یہ پھر اپنے آپ کو گندہ کر لے گی تو ان کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ضائع بات ہی ہم لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں اتنے زیادہ ہم لوگ کی گودوں میں آکے بیٹھی رہتی ہم لوگوں کے ساتھ بستروں میں گھسی رہتی ہے رات کو بھی اس نے بچوں کے ساتھ ہی بستر میں سونا یہ ویسے باہر نہیں سوتی تو بس یہ ہے کہ husband کو بہت زیادہ تو میرے husband ویسے بھی تھوڑا سفائی پسند زیادہ ہیں تو وہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بیلا کو بھی تم لوگ ہر وقت بچوں کو کہتے ہیں گود میں لے کے بیٹھے رہتے ہو تو اس کو بھی ہر وقت صاف سترہ رکھا کرو تو جناب آج ہوئی ہے بیلا کی صحیح صفائی اس کے بعد کٹنگ جب اس کی فر بکل ٹھیک اپنی حالت میں آ گئی تو پھر بعد میں میری بیٹی نے اس کی کٹنگ کی کہ ماما اس کے تھوڑے تھوڑے بال بڑھے ہوئے آنکھوں سے تو میں نے کہا آپ خود یہ کارڈ لو پاپا کو نہ کہنا پاپا نے تو پھر زیادہ ہی کارڈ دینے اس کے بعد تو وہ ادھر بیلا بڑھے لیکن یہ تھا کہ آج ہم نے اس کو سارا دن جو ہےنا اپنی گود میں ہی رکھا ہے کیونکہ آج نہ آئی ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ نہیں آج زمین پر زیادہ نہ پھرے آج نہ گود میں رہے تو آج ویسے بھی سارا دن جو ہےنا ہم لوگ کی گود میں ہی رہی ہے اور یہ ہے اس کا لٹر باکس اور اس کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک ماں بہت اس کی منت کرنی پڑتی ہے ان کو بتانا پڑتا ہے ٹرین کرنا پڑتا ہے بہلا ہماری بلکل ٹرینڈ ہے یہ صرف اور صرف اپنے لٹر باکس میں ہی جاتی ہے اور باہر کا بی بھی نہیں اس نے کچھ کیا اور پھر اس کو جو میں نے اس کا فوڈ ہومیٹ فوڈ بنایا تھا وہ میں نے دیا کیونکہ اس میں ہوتی ہے یکنی تو مجھے تھا کہ آج یہ نہ آئی ہوئی ہے تو اس کو وہ میں دوں تاکہ اس میں تھوڑی سی گرم واحش آئے اور یہ اب آپ دیکھیں کہ بہلا کس طرح جو نہ میری گود میں آرام سے لیٹی ہوئی ہے اس کو نیند آرہی ہے اور یہ ورنہ اتنے رام سے کبھی بھی نہیں لیٹی لیکن آج نہ آئی ہوئی ہے تو آج سارا دن یہ نہ سوتی ہی رہی ہے تو بس آپ آگے آپ تھوڑا سا بیلا کو انجوائے کریں موسیقی موسیقی موسیقی